کہ آپ کبھی بھی کسی جوب پہ جا کے نا سائیڈ پہ کھڑے ہو کوئی بھی کام ہو رہا ہے آپ ڈریکٹ جا کے اس کے پاس کھڑے ہو جاتے ہو تو کام سٹارٹ ہے ایکٹیویٹی سٹارٹ ہے آپ کو نہیں پتا کہ کام کیا ہو رہا ہے آپ اس میں کوئی بھی خطرہ ڈونڈو گے نا آپ کو نہیں ملے گا آپ کو نہیں ملے گا جب خطرہ آپ کو نہیں ملے گا حیزر آپ ایڈنٹیفائی نہیں کریں گے تو آپ اس کے پریکاشن کیسے لیں گے آپ اس کی احتیاطی تدابیر کر ہی نہیں سکتے جب تک کہ آپ کو خطرہ نہیں ملے گا سمجھ آئیے سب سے پہلی چیز آپ لوگوں نے جا کے جو کام ہو رہا ہے جو وہاں پہ ورک کر رہے ہیں چاہے وہ اسٹرومنٹ ٹیم ہے میکینیکل ٹیم ہے الیکٹریکل ٹیم ہے ریگنگ ٹیم ہے کوئی بھی جو ہے ٹیم ہے کیمیکل ٹیم ہے ٹھیک ہے آپ نے دیکھ رہا ہے وہ کام کیا کر رہے ہیں کون سا کیمیکل ڈال رہے ہیں یا کون سا والو لگا رہے ہیں بلینڈنگ کر رہے ہیں ڈی بلینڈنگ کر رہے ہیں کوئی الیکٹریکل ورک چل رہا ہے جب تک جا کے کام نہیں دیکھو گے کہ ہاں یہ کام ہو رہا ہے یہ کیمیکل اس کیمیکل کے ساتھ یہ کام ہو رہا ہے آپ تب تک اس کے حیزرڈ ایڈنٹی فائے نہیں کر سکتے آپ اس کے حیزرڈ نہیں ڈھونڈ سکتے تو سب سے پہلا کام کیا ہوتا ہے اس جاب پہ انجینئر بھی کھڑا ہوتا ہے ہو سکتا ہے کوئی اچ او ڈی بھی کھڑا ہو سپروائزر فور مین لیڈ مین فیبریکیٹر فیٹر کوئی بھی کھڑا ہوگا جا کے اس سے سلام کرنی طریقہ ہوتا ہے نا کام پوچھنے کا سم ٹائم بندے کام وہ نہیں بتاتے کہ یار کیوں بتائیں ان کو خام خامے سیفٹی والا انوالمنٹ کرے گا اس میں تو جو ہے نا یہ کیڑے نکالے گا اس میں سے تو اس طرح لوگوں کی یہ سائیکی بنی ہوئی ہے عام نے جا کے اس سے سلام لینا ہے کیسے ہو خریت سے ہو ٹھیک ٹھاگ ہو صحیح ہے زبردست تو کام کرنے والے ہیں ہم لوگ تو کون سا کام کریں گے ابھی ہم یہ کیا کون سا کیمیکل ہے وہ بتائے گا آپ کو یہ سلفر ہے یہ فلان چیز ہے کاسٹک سوڈا ہے یہ چیز ہے تو اچھا یہ کرنا ہے تو ہم نے اس کو کیا کرنا ہے اس کے اندر ڈالنا ہے اور یہ کیا ورک کرے گا زبردست یار آپ کو تو ماشاءاللہ پورا نالج ہے یار تو وہ بندہ نا تھوڑا موٹی ویٹ ہو جاتا ہے طریف کرنے سے نا بندہ تھوڑا موٹی ویٹ ہو جاتا ہے ایک طریقہ ہوتا ہے نا اس سے پوچھنے کا بات پوچھنے کا یہ آپ لوگوں پر ڈیپینڈ کرتا ہے اگر میں جا کے اسے پوچھوں یار کون سا کام میں تو افیسر بن کے پوچھوں گا ٹھیک ہے میں افیسر سمجھوں اگر خود کو کہ وہ کون سا کام کرنے والے وہ کہے گا میں تجھے کیوں بتاؤں یا پھر وہ کہے گا خود دیکھ لو آپ کے سامنے ہی ہو رہا ہے نہیں ایسا نہیں کرنا طریقے سے کام پوچھ رہا ہے یہی تو کہتے ہیں کہ سیفٹی افیسر میں کچھ کوالٹیز ہوتی ہیں آپ کبھی انٹرویو کے لیے جائیں گے وہ پوچھیں گے کہ جو ہے ایک سیفٹی افیسر کے اندر کون سی کوالٹیز ہوتی ہیں کون سی کوالٹیز کا حامل ہوتا ہے وہ وہ یہی ہوتی ہیں کہ آپ نے اپنا کام کس طرح سے نکلوانے سمجھ آگئی ہے کبھی بھی ان لوگوں سے خود کو چھوٹا نہیں سمجھ رہا ان لوگوں کے لیول کے برابر آکے ان سے کام پوچھیں پھر آپ کو پتا چل جائے گا اس کے ساتھ مس ڈی ایس بھی ہوگا مٹیریل سیفٹی ڈیٹا شیٹ وہ چیز بھی ہوگی وہ آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں بقاعدہ سے آپ کو ہیزرڈ کا پتا چل جائے گا آپ اس کے پریکاشن لے سکتے ہو سمجھ آئی ہے اسی لیے تو کہتے ہیں کہ سیفٹی میں ہر بندہ آنا تو چاہتا ہے سیفٹی میں ہر بندہ دیکھ کے کہ یار انہوں نے یونی فارم پہنی ہوئی ہے سارا دن گھومتے پھرتے ہیں ان کا کام ہے کوئی نہیں کوئی کام نہیں ہے آنا سب چاہتے ہیں لیکن آ کر بہت سے لوگ اس میں سے فیل ہو جاتے ہیں کوئی سال لگاتا ہے کوئی ڈیڑھ سال لگاتا ہے ایک جاب مل جاتی ہے لیکن اس کے بعد جاب نہیں ملتی یا کچھ لوگوں کو پہلی جاب ہی نہیں ملتی کیوں نہیں ملتی جاب یہی وجہ ہے کہ وہ صرف سیفٹی کے جو آنا کچھ سوالوں کا رٹہ لگا لیتے ہیں وہ جو آنا جا کے چیزوں کو جس کو موقع مل بھی گیا سال وہ سیفٹی کے سوالوں کو رٹہ لگا لیتا ہے پریکٹیکل کام کو تو وہ دیکھتا ہی نہیں ہے جب بھی سیفٹی والے کا انٹروی ہوگا کوئی ایکسپرٹ بندہ لے گا وہ آپ سے پوچھے گا ویلڈنگ کیا ہوتی ہے سکیپ فولڈنگ کیا ہوتی ہے پرجنگ کیا ہوتی ہے کیمیکل ہینڈلنگ کیا ہوتی ہے یہ کون سے کام ہے کیمیکل ہینڈلنگ تو کیمیکل والوں کا کام ہے وہ ہینڈل کرتے ہیں اٹھا کے ایک جگہ سے دوسری جگہ لے کے جاتے ہیں اس کے ساتھ برک کرتے ہیں سکیپ فولڈنگ کے لیے تو سکیپ فولڈنگ کی ٹیم ہوتی ہے وہ سکیپ فولڈنگ کا کام کرتے ہیں وہ آپ سے پوچھتے کیوں ہیں آپ کو یہ نالج ہونا چاہیے جتنی فیلڈ ہے جتنے کام ہیں آپ کو پتہ ہونا چاہیے بلینڈگ ہوتی ہے جب بھی ایک لائن پہ کام کرتے ہیں اس کو بلینڈ کرتے ہیں اس میں پلیٹ ڈالتے ہیں اس کو بلینڈ کرتے ہیں تاکہ آگے ہم کام کرسکے تو وہ بلینڈگ وہ تو مکینیکل والوں کا کام ہے اس میں انجینئر انوالو ہوتا ہے سپروائزر انوالو ہوتا ہے سارے لوگ ہوتے ہیں آپ سے وہ کیوں پوچھتے ہیں کہ آپ کو پتہ ہوگا کہ بلینڈنگ کس طرح ہوتی ہے جب پلیٹ ہم نے اٹھانی ہے کس طرح سے اٹھانی ہے پاہوں پہ گرے گی تو کیا ہوگا نقصان ہوگا اگر پلیٹ رکھتے ہوئے پنچ پوائنٹ ہو گیا ہاتھ اندر آ گیا دونوں سائیڈ پہ فلینج ہوتا ہے اس کے اندر پلیٹ رکھ رہی ہے مجھے نہیں پتا میں پلیٹ ساتھ رکھتے رکھتے ہاتھ بھی ساتھ لے جاتا ہوں اندر وہ جیسے پریس ہوگی میرا ہاتھ جو ہیں انگلیاں ختم ہو جائیں یہ ایکسیڈنٹ ہوئے ہیں انڈسٹریز میں ہوئے ہیں تو آپ لوگوں سے وہ انٹرویو کرنے والا یا کوئی بھی بندہ آپ سے سوال کرتا ہے اس طرح کے وہ پاگل نہیں ہے پندرہ سال کا ایکسپیرینس بیس سال کا ایکسپیرینس وہ اس کے بعد انٹرویو لینے آیا ہے تو وہ اسی ایکسپیرینس کی بیس پہ آیا ہے کہ ان بندوں کوئی چیزوں کا پتہ ہے آیا کہ جو ہمارے ایکسیڈنٹ ہو چکے ہیں آنے والے فیوچر میں یہ لوگ ان کو روک پائیں گے کہ نہیں روک پائیں گے اگر ان کو پتہ ہی نہیں ہے تو کیسے روک پائیں گے سمجھ آئی ہے اگر رپیٹ ہو جائے نا ایک ایکسیڈنٹ جو پہلے ہوا ہے بعد میں بھی ہو گیا کمپنیاں بین ہو جاتی ہیں کمپلیٹ اگر ایکسیڈنٹ رپیٹ ہو گیا تو یہ چیزیں ہیں آپ لوگوں نے اپنے آپ کو ٹیکنیکل ایکسپرٹائز بنانا ہے سمجھ آئی ہے ہر حوالے سے آپ سے پوچھیں گے کہ یار یہ بتاؤ یہ کیا کام ہو رہا ہے یہ ایکسیڈنٹ کر رہے ہیں خدائی کر رہے ہیں کتری جو انہ نیچے جائے گی اس کے اندر کوئی انڈرگراؤنٹ یوٹیلٹیز کو پائپلائن جا رہی ہو کوئی کیبلیں جا رہی ہو ہمیں پتہ ہی نہیں ہے مجھے پتہ نہیں میں نیو بندہ ہوں میں ہاتھ باندھ کے کھڑا ہوں ادھر خدائی کرنی ہے دوسری سیول والی ٹیم ہے سیول انجینئرز ہیں انہوں نے خدائی شروع کر دی ہے میں نے بھی نہیں پوچھا ان کو تو پہلے پیچھے سے پریشیر ہے جلدی کرو یہاں پہ کچھ بھی نہیں ہے بس خدائی شروع کر دو جیسے ایکس بیٹر نیچے لے کے جائے گا وہ اپنا بھوم جیسے وہ اٹھائے گا نیچے ہو سکتا کیبلیں ہوں الیکٹریکل وہ کٹ جائیں ساری وہ اس مشین میں کیا ہے کرنٹ آ گیا کتنا نقصان ہو گیا یاسس بھی رک گیا ادھر بھی نقصان ہو گیا تو میرے وہاں کھڑے ہونے کا کوئی فائدہ ہوا کمپنی نے مجھے لاکھ دو لاکھ تین لاکھ پانچ لاکھ جتنا بھی دینا ہے کمپنی کو کیا فائدہ ہوا مجھے اتنے پیسے دینے کا رہائش دینے کا اچھا کھانا پینہ دینے کا اتنے مہنگے پیپیز دینے کا ٹرانسپورٹ دینے کا مجھے وہاں سے اٹھا کے یہاں پہ لے کے آنے کا مجھے سیلری دینے کا میں بیمار ہو جاؤں تو مجھے میڈیکل دینے کا مجھے ویزا ٹکٹ دینے کا مجھے پوائنٹ کرنے کا کمپنی کو کچھ فائدہ ہوا نہیں ہوا کمپنی کو تو الٹا نقصان ہوا پراسس رو گیا کمپنی کا کمپنی کا مٹیریل ڈیمیج ہو گیا بندوں کو نقصان ہو گیا ایکوپمنٹ ضائع ہو گیا سمجھ آئی ہے بیسک چیزیں یہ ہے کہ لوگ کیوں اس میں آنا چاہتے ہیں یہ دیکھ کر کہ یہ صاف ستھرے رہتے ہیں ان کا مزے کا کام ہے ہاتھ سے کرنا ہی کچھ نہیں پڑتا ایک بندہ پوری سائٹ پہ گھومتا پھرتا نظر آتا ہے چشمہ لگایا ہوا ہے زبردہ یونی فارم پہنی ہوئی ہے کیوں لوگ کچھ انوالو کری نہیں سکتے کچھ کو جاب ملتی نہیں ہے کیوں وہ محنت کرتے ہی نہیں کچھ کو مل جاتی ہے اس کے بعد وہ ایک سال دو سال بعد آگے بڑی نہیں پاتے یا کچھ لوگ ہیں وہ دس دس سال کچھ لیا ہی نہیں کام کو سکھا ہی نہیں کام کو جان پہچان کام کے ساتھ کر ہی نہیں سکا یہ ریزن رہی ہے سمجھ آئیے بیسک کہ ہم نے سیکھنا کیا ہے ہم کوئی افیسر یا پولیس والے نہیں ہیں آرمی والے نہیں ہیں سولجر نہیں ہیں ہم لوگ ایک ٹیکنیکل جو ہے نا دپارٹمنٹ میں آتے ہیں سب سے مشکل ترین دپارٹمنٹ یہ ہے آپ کو پتہ ہونا چاہیے ہمارا پراسس کیا ہے کون سے ایک ٹیکنیکنٹ ہیں کہاں کہاں پہ کیا کام ہو رہا ہے گرم لائنے کہاں پہ ہیں کس میں کیمیکل جا رہا ہے کس میں وارٹر جا رہا ہے یہ ساری چیزیں آپ لوگوں کا کام ہیں آپ لوگوں نے سیکھنی ہے اور کرنی ہے